بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہ اما بعد باب نمبر 83 باب موعدت الرجل ابنتہ لحال زوجہ کیا کہنا چاہتے حضرت باب کو چاہیے کہ بیٹی کو اس کے شوہر کے باب میں نصیحت کرے سمجھائے شوہر کے ساتھ کس طرح رہنا ہے شوہر کے کیا حقوق ہے یہ تمام چیزیں سمجھائے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ باب اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتا ہے لیکن اسے کچھ سمجھاتا نہیں ہے اگر وہ کچھ نہیں سمجھا سکتا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ کتاب دے دے پڑھنے کے لیے کہ کتاب سے تم شوہر کے حقوق سمجھ لو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی صاحب زادی جو آپ کا لخت جگر تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب رخصت فرما رہے ہیں تو آپ نے نصیحت فرمائی تھی کیا نصیحت فرمائی تھی نصیحت یہ فرمائی تھی کہ بیٹی کبھی بھی علی سے کسی چیز کا مطالبہ مت کرنا کیوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز علی کے پاس نہ ہو تم مطالبہ کرو جس کی وجہ سے علی کو شرمیندہ ہونا پڑے کتنی بڑی نصیحت فرمائی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس نصیحت پر پوری زندگی عمل کیا آپ جانتے ہیں کیسے حالات آئے فاقع پہ فاقع آئے لیکن کبھی اپنے باپ کے سامنے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کبھی بھی اس کا اظہار نہیں فرمایا یہ تھی نصیحت اب امام بخاری عمد اللہ علی اس باپ کے تحت حدیث لارے ہیں پانچ ہزار ایک سو اکانوے نمبر کے حدیث ہیں جس میں ایک بہت لمبا چھوڑا واقعہ بیان فرمارے ہیں وہ واقعہ سمجھی ہیں میں اس واقعے کو مرتب انداز میں بیان کر رہا ہوں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علی نے جو بیان کیا ہے اس میں ترتیب الڈ گئی ہے اس لیے میں مرتب انداز میں واقعہ آپ کو سناو واقعہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کے درمیان میں ایک مرتبہ اس طرح بات ہو گئی کہ بیوی کی آواز کچھ بلند ہو گئی یعنی تلخی ہو گئی بیوی نے زور سے بول دیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا تیری یہ مجال کہ تُو میرے سامنے بلند آواز سے بولتی ہے حالانکہ جب تک مکہ میں عورتیں تھی تب تک کسی میں حمد نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس طرح بلند آواز سے بات کرے لیکن جب انساری عورتوں کے ساتھ ان کا ملاب ہوا تو اس طرح ان میں حمد پیدا ہوئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ اہلیہ محترمہ نے کہا کہ تم میری خبر لیتے ہو جاؤ تمہاری بیٹی کی خبر لو تمہاری بیٹی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور زور سے بولتی ہیں اور آوازیں بلند کرتی ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو فوراً حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے کیا کرتی ہو ہوا یہ تھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فتوحات زیادہ ہونے لگی تو ازواج متحرات نے خاص کر خیبر کے بعد جب مال بہت زیادہ آنے لگا تو ازواج متحرات جو فقر و فاقع کی زندگی گزار رہی تھی انہوں نے میرے آقا سے کچھ غلہ اناش کا مطالبہ کیا تھا بظاہر تو مطالبہ جائز تھا ان کا لیکن ان کی شان کے مناسب نہیں تھا میرے آقا ان سے ناراض ہو گئے تھے اور ناراض ہو کر آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا الگ ہو گئے تھے اوپر کی کمرے میں چلے گئے تھے ایک مہینے کے لئے ایلہ فرمایا تھا یعنی آپ الگ رہ رہے تھے تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت حفظہ کو نصیحت فرما رہے اس لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ حدیث لائے نصیحت یہ فرما رہے کہ دیکھو اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم حضور سے مت مانگو مجھ سے مانگا کرو ایک بات یہ سمجھائی جو بہت قیمتی بات تھی کہ ضرورت ہو تو تم حضور کو تقلیب مت دیا کرو تم مجھے یاد کیا کرو دوسری بات جو سمجھائی وہ بہت اہم تھی یہ کہا کہ دیکھو عائشہ کی دیکھا دیکھی تم بھی وہ کام مت کرو جس کی وجہ سے تمہیں پشتا نہ پڑے یعنی حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مطالبہ کیا تھا تو ان کی دیکھا دیکھی تم بھی اگر مطالبہ کروگی تو پس جاؤ گی بہت بڑی نصیت فرمائی اس میں میرے لئے آپ کے لئے سب کے لئے عجیب نصیت ہیں ہوتا یہ ہے دنیا میں کہ میں کسی کو دیکھ کر کوئی غلط کام کر دیتا ہو یا کوئی بھی کام کرتا ہو کسی کی دیکھا دیکھی کام کرنے والا سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ماں عائشہ کی دیکھا دیکھی اگر کام کر رہے ہیں تو ماں عائشہ کا اور حضور کا جو تعلق ہے وہ الگ ہیں حضرت حفظہ کے ساتھ سرا کام کر رہا ہو تو وہ سکتا ہے کہ تلقیہ پیدا ہو جائے اس لیے کسی کی دیکھا دیکھی کس طرح کا کام کرنا یہ بے وقوفی کی دلیل ہوتی ہے بہت بڑی نصیت فرمائی بہرحال نصیت فرما کر آگے اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمارے پروس میں ایک انساری شخص تھا تو ہم لوگوں نے آپس میں یہ تیہ کر رکھا تھا کہ ایک دن تم حضور کی مجلس میں جاؤں گے ایک دن میں جاؤں گا میں جس دن جاؤں گا تو بات آپ تک پہنچا دوں گا آپ جس دن جائیں گے تو بات مجھ تک پہنچا دیں گے اب حضرت عمر فرماتے کہ ایک ہمارے درمیان میں پہلے سے ایک بات چل لئی تھی غصانی بادشاہ جو ہے وہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے ابھی حملہ کیا نہیں ہے فرماتے ایک مرتبہ رات کو جب میں سونے کے لئے بستر پر جا رہا تھا تو میرا یہ انساری دوست میرے گھر آیا اور میرا دروادہ زور زور سے کھٹ کھٹانے لگا دستک دی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گھبر آیا میں نکلا میں نے کہا کیا ہوا کوئی غصانی آیا بڑا معاملہ پیش آیا کہا نہیں اس سے بڑا معاملہ خطرناک معاملہ پیش آیا کیا معاملہ پیش آیا کہا حضور نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت کہا کہ حفظہ نامراد ہوئی حفظہ تباہ ہو گئی حضرت فرماتے میں وہاں سے نکلا میں نے کپڑے سمیٹے فجر کی نماز پڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن حضور تو نماز پڑنے کے فوراں بعد اپنے بالا خانے میں تشریف لے گئے فرماتے میں حضرت میں حفظہ کے پاس گیا حفظہ رو رہی تھی میں نے کہا کیوں رو رہی پہلے سے میں میں نے تم سے کہا دا تمہیں چوکر نہ کیا تھا لیکن تمہیں بات سمجھ میں نہیں ہے بتا حضرت نے تم کو طلاق دے دی حضرت حفظہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے حضرت تو اوپر چلے گئے حضرت عمر فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا ممبر کے پاس آیا تو دیکھا کہ جماعت رو رہی آپ اس میں بیٹھ کر رو رہے ہیں حضرت عمر تو رونے والے لوگوں میں سے نہیں تھے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا اور وہاں صرف سیدھا اٹھا یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت سیدھنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی فراست عدا فرمائی دی وہ بھی وہاں جا کر اگر بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے تو کچھ کام نہیں ہو سکتا تھا حضرت عمر وہاں سے اٹھے فوراں حضرت کی خدمت میں جانے کی تیاری کی خادم سے کہا کہ مجھے حضرت سے ملنا ہے خادم نے کہا میں حضرت سے پوش کر آتا ہو حضرت نے اجازت نہیں دی دو بارہ گئے اجازت نہیں دی سہ بارہ گئے تو واپس جب لوٹ رہتے تو غلام نے کہا کہ حضور نے آپ کو اجازت دی ہے آپ جائیے حضرت عمر فرماتے ہیں میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ابھی میں نے اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کی کیا عجیب منظر بیان فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور خالی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے آپ کے درمیان اور اس چٹائی کے درمیان میں کوئی چادر یا بستر وغیرہ کوئی بھی چیز نہیں تھی فرماتے ہیں کہ اس چٹائی کا اثر آپ کے جو ہے یہ پہلو مبارک پر اس کا نشان تھا میں نے سلام کیا میں وہاں کھڑا ہو گیا میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی آقا نے میری طرف نظر اٹھائی اور فرمایا نہیں حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اللہ اکبر کہا پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا رہا اور میں اللہ کے رسول کو معنوس کرنے لگا پھر میں نے حضور سے ایک عجیب بات کہا کہ حضور جب تک یہ قریش کی عورتیں جو ہیں بکہ میں تھی تب تک ہم غالب تھے ان پر لیکن یہ جب سے مدینہ میں آئی ہے نا تو یہ ہم پر غالب آگئی ہے تو حضور مسکرائے جب حضور مسکرائے اب اور دوسری بات کہی کہا کہ حضور میں نے حفظہ سے ابھی ابھی کہا کہ دیکھ آئیشہ کی دیکھا دیکھی تو اس طرح کا کام مت کرنا اس لیے کہ آئیشہ تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور تجھ سے زیادہ حضور کو محبوب ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرائے فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں نے حضور کو دیکھا کہ اب حضور بلکل مسکرائے تو میں وہاں بیٹھ گیا فرماتے ہیں اچھے چمڑے یعنی جس کو دباغت نہیں دی گئی میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر وسط کا معاملہ فرمائے دیکھئے یہ روم اور فارس والے کہ وہ اللہ کو پہچانتے بھی نہیں ہیں لیکن ان کے پاس کتنا ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تو بیٹھ گیا اور کہا کہ عمر یہ بات تم کر رہے ہو تو اچھے پر میرے آقا کو حیرت ہوئی کہ عمر یہ بات تم کر رہے ہو ارے ان کو تو دنیا دے دی گئی فوراں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ میرے لئے استغفار کیجئے میں معافی مانگتا ہوں پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بات تو مکمل ہو گئی فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے تو علیہ فرما دیا تھا ایک مہینے کے لئے الگ ہو گئے تھے انتیس دن مکمل ہوئے میرا آقا نیچے تشریف لائے اب ماں عائشہ کا دیکھیں ماں عائشہ کہہ رہے کہ اللہ کے رسول آپ نے تو قسم کھائی تھی آپ ایک مہینے کے لئے ہم پر آئیں گے نہیں اور آپ ابھی تو انتیس دن مکمل ہوئے ہیں تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئیشہ مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے کیا عزیب چیزیں ہیں یعنی ماں عائشہ اس لئے سوال کر رہے کہ حضور آپ نے ایک مہینے کے لئے قسم کھائی تھی کہ کہیں میرے آقا جنہوں نے قسم کھائی تھی قسم کے خلاف نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میرے آقا کو تکلیف ہو بعد میں میرے آقا کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے اس لئے ماں عائشہ رضی اللہ اس طرح کی بات کر رہی ہے بہرحال پوری حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کو نصیحت کرے آج کل ہوتا ایسا ہے کہ بیٹی کوئی شکایت لے کر آتی ہے باپ بیٹی کی طرف داری کرتا ہے یا ماں بیٹی کی طرف داری کرتی ہے جس کی وجہ سے خاندان کے خاندان قراب ہو جاتے ہیں پور جاتے ہیں رشتے ختم ہو جاتے ہیں اس لئے اس کی ضرورت ہے اس کے بعد کا جو باب ہے جس کا عنوان ہے چوراس جنمبر ہے چوراسی عنوان باب سو مل مر اتی بی اذن سو جہا تطوان کیا کہہ رہے شوہر کی اجازت سے ہی عورت نفل روزہ رکھ سکتی ہے حتیٰ کہ اگر قضاء روزہ رکھنا ہے جسے رمضان کے روزے قضاء ہو گئے ہیں وہ بھی رکھنا ہیں تو شوہر کی اجازت سے ہی رکھ سکتی ہے اس لئے کہ قضاء روزے بھی تو متعین نہیں شوہر کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اب یہ روزے سے ہیں اب کیوں ایسا کیوں پہلے تو یہ سمجھئے کہ شوہر کی اجازت کیوں ضروری ہے نفل روزہ رکھنے کے لئے اس کی دو اجوہات لکھی گئی ہیں ایک وجہ تو یہ لکھی گئی ہے کہ شوہر کو اگر اس سے اپنی ضرورت پوری کرنے کا تقاضہ ہو گیا اور یہ روزے سے تو آپ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہے تو اس کی حق تلفی ہوگی اس لئے ضرورت ہے کہ شوہر سے پوچھ لیں دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر عورت اس طرح روزے رکھتی رہے گی تو اس کے اندر سے شہوت ختم ہو جائے گی تو شہوت کا ختم ہونا یہ بھی ایک انتبار سے شوہر کی حق تلفی ہے اس لئے اسلام نے کہا کہ شوہر کی اجازت سے وہ نفل لدہ لگے شوہر کہے اتنے روزے رکھوں تو بس اتنے ہی رکھو یہ مسلسل روزہ رکھتی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سے شہوت ختم ہو جائے اور شوہر کی حق تلفی ہے کیا اسلام مدھب ہے بہرحال کسی پیاری پیاری چیزیں سمجھائی ہے پانچ ہزار ایک سو بینوے نمبر کی حدیث بین فرمارے جس کے راوی عزت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ روزہ نہ رکھے اس کا شوہر موجود ہو دو ضرورت ہے کہ وہ اس اجازت لے اس کے بعد ہی روزہ رکھے اس کے بغیر روزہ رکھ سکتی نہیں ہے اب آگے بھی عورت کو اگلے باپ میں بھی یہ سمجھا جا رہا ہے جو جس کا نمبر ہے پچاسی عنوان ہے اداباتت المرأت محاجراتن فیراش زوجیہ کیا کہنا چاہتے بیوی جو ہے وہ اس طرح رات گزارتی ہے کہ شوہر کے بستہ سے بلکل الگ یعنی کیا مطلب شوہر اس کو بلا رہا ہے کہ وہ اس سے اس کی ضرورت پوری کر رہے صحبت کے لئے لیکن عورت بغیر کسی عذر کے اس انکار کر رہی ہے شرط ہے کوئی عذر نہیں بغیر کسی عذر کے انکار کر رہی ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ فرشتے اس پر لانت بھیجتے رہتے ہیں صبح تک کیونکہ یہ شوہر کے حق تلفی ہے شوہر اسے بلا رہا ہے اور وہ انکار کر رہی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے فرشتے اس پر لانت بھیجے اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے یاد رکھیں یہاں درمیان میں بہت کھول کر ایک بات سمجھا رہا ہو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے عام طور پر ہمارے نوجوان ہوتا یہ ہے کہ وہ کچھ غلط چیزیں دیکھتے ہیں یہ میں بہت اندر کی بات سمجھا رہا ہو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے نوجوان باہر کچھ فلمیں دیکھتے ہیں یا باہر کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جیسے کہ بھئی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں اب وہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس طرح کرے ہیں وہ بالکل اس کا خیال نہیں کرتا ہے کہ میری بیوی دن بھر جو ہے کام کرنے کی وجہ سے تھک گئی ہے بچے کو رکھنے کی وجہ سے تھک گئی ہے بھر اس کی تو چاہت ہے کہ میری ضرورت پوری ہو جائے اس کا بھی خیال لگنا ضروری ہے اب یہ عورت معذور ہے تو نے پورے دن اس کو تھکایا ہے تو نے اس کو کہاں فارق کیا ہے کہ وہ تیری ضرورت کے لیے رات کو جاگے اس لیے اس کی بھی ضرورت ہے کہ شوہر اس کا بھی خیال لگیں کہ عورت کو نوکرانی کی طرح کام پر نہ لگا دیں اور پھر رات میں آکے وہ یہ چاہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو یہ حدیث حدیث سے یہ سمجھنا بہت غلط ہے اس لیے حدیث کا نمبر ہے پانچ ہزار ایک سو تیرانوے نمبر کی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر رہے ہیں کہ مرد اپنے عورت کو بسر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر رہے تو فرشتے جو ہیں صبح تک اس پر لعنت بیشتے رہتے ہیں اگلی جو رواد ہے پانچ ہزار ایک سو چورانوے نمبر کی اس کے راوی بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر شوہر سے الگ کسی بستر پر سوتی ہیں اور شوہر کے ساتھ صحبت کے لیے تیار نہیں ہے تو فرشتے اس پر لعنت بیشتے ہیں بہرحال میں نے نوجوانوں کو ایک بہت اہم بات سمجھائی ہے کہ باہر کی چیزیں دیکھ کر آ کر وہ بھی چاہتے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کرو یہ بہت ہاں بیویوں سے بھی کہوں گا عورتیں اگر یہ باتیں سنتی ہیں کہ عورت بھی اس بات کا ضرور خیال لکھے کہ شوہر جو ہیں باہر نظریں نہ پھیر آئے اس کے لیے وہ اپنے تمام کامکات سفاری ہو کر شوہر کے لیے تیار رہے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سوارے اللہ تبارک وطالہ دونوں کو سمجھ عطا فرمائے جس کی وجہ سے اللہ تبارک وطالہ ان کی جو ازدیواجی زندگیہ ہے اس کو خوشی کے ساتھ گزارے اور اللہ تبارک وطالہ جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کو خاص کر صحیح سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین